بہت سارے ویڈیوز 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 سو رہا تھا دوپہر میں شام کو اٹھا اٹھتے ہی بہت بیچینی ہوئی بہت گھبرات ہوئی میں ٹوالٹ کی طرف بھاگا اور پیوک کیا الٹی کری گھبرات میں بیچینی ہوئی اور میں نے سیدھا اپنی وائف کو بولا کہ ابھی کہ ابھی ٹیکسی پکڑتے ہیں ہسپتال جاتے ہیں میرے کو بہت گندر بہت خرافیل ہو رہا ہے بہت ہی بیچانی محسوس اور بہت گھبرات محسوس ہو رہی ہے تو فٹہ فٹ میں نے کہا دیکھ سیدھا ہم یہاں سے ٹیکسی کریں گے میرا روڈ جائیں گے کیونکہ میرا روڈ میں میرا ایک فرینڈ ہے تو وہاں اس کا سپورٹ بھی ملے گا اور اس نے ڈاکٹر سے بات کر لیے اور وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں لیس جس رش نکلتے ہیں فٹہ فٹ ٹیکسی کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں وہ ٹیکسی کا جو سفر تھا جب وہ ٹیکسی چل رہی تھی تو مجھے بار 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 ٹیکسی والے کو بولنا پڑ رہا تھا کہ بھائی صاحب سلو کرو کیونکہ ویسے تو مجھے چکر آتے ہی تھے ڈیزینیس تو ہوتی ہی تھی ہر وقت لیکن جب وہ ٹیکسی چلتی تھی تو میرے کو ہر چیز آس پاس گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ٹیکسی والا بہت اچھا تھا وہ میرے ساتھ کوپریٹ کر رہا تھا میری بات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں آپ چنتا مت کرو میں نے کہا میری طبیت بہت خراب ہے مجھے جیسے ہی ٹیکسی چلتی ہے نا وہ تھوڑی بھی فاس چلتی ہے نا مجھے چاروں طرف ہی جو لائٹیں ہیں شام کا وقت ہو چکا تھا ساتھ آڑ بچ چکے تھے سب چاروں طرف گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بہت پہلے ہی بہت انکمفرٹیبل تھا بہت انکمفرٹیبل ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا آس پاس کا سب کچھ گھوم رہا ہے میرے چاروں طرف کھڑکی کے باہر دیکھنا مشکل تھا آنکھیں بند کروں تو مشکل تھا کھڑکی کے باہر دیکھوں تو مشکل تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی نظریں کدھا رکھو چلو کسی طرح میں میرا روڈو پہنچا اپنے فرنڈ کے گھر اور رات کو ہمارا رکھا اگلے دن میں ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گیا یہ تو تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو گھبرات ہوتی ہے اور جو بیچینی ہوتی ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں انفریک جب یہ میری پرالیم شروع ہوئی تھی تو جیسے ہی میں صبح اٹھتا تھا تو میں گھر میں بولتا تھا میں اس سمجھ نیچے جا رہا ہوں اور لفٹ سے نیچے آتا تھا لفٹ سے چلتی تھی تو پھر میرا سر گھوم جاتا تھا کوئی بھی چیز جیسے میں نے کہا ٹیکسی کے باہر دیکھوں یا میں لفٹ کے باہر دیکھوں تو ہر چیز گھومتی ہو دکھائی دیتی تھی ڈرائیب تو کریں نہیں سکتا تھا نہ موٹ ٹو ویلر نہ کوئی فور ویلر کچھ ڈرائیویں ہوتی نہیں آپ سے تو جو میں واشمن کے پاس پہنچتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا وہاں پہ کیوں جس قسم کی گھبرات اور بیچھے نہیں مجھے ہوتی تھی میں ان کو شبدوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں اتنا ٹیربل ایکسپیرینس اور میں بیٹھتا تھا کہ کوئی آتے جاتے ہیں مجھ سے بات کرے گا میرا دل تھوڑا میں اپنا دماغ تھوڑا ڈیوٹ کرنے کوشش کرتا تھا آتے ہاتے لوگ مجھ سے ملتے تھے میرا چہرے پہ ہوایاں اڑی ہوتی تھی اور میں ایک آتھ گھنٹہ واشمن کے پاس بیٹھ کے تھوڑا بہت اس سے گھپے شپیں مار کے دو چار اس کو چاہ پھلاتا تھا تھوڑی ایک آتھ بھی خود بھی پیتا تھا اور تھوڑا لوگوں سے انٹرائک کرتا تھا تاکہ میری گھبرات میری بیچین ہی تھوڑی کم ہو جائے ہر کسی کو فون لگاتا رہتا تھا کہتا تھا مدد کرو میری مدد کرو میری ہیلپ کرو میرے پاس رہنے آ جاؤ وہ سب یہ کہتے تھے بھائی ہم اپنی لائف اپنے جاب اپنے روٹین میں اتنے بیزیم کیسے کر سکتا ہے اپنے بھائی کو بار بار کال کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں آبودابی میں کیسے آ سکتا ہوں میری نوکری پہ بنائے گی میرے کو اس طرح چھٹی نہیں ملتی ہے پھر وہ آیا بات میں آیا تھوڑا مطلب وہ ایک ایک پل ایسے ہوتا تھا جیسے سر پہ تلوہ ٹنگی ہے جیسے کی آپ کو پانچ منٹ میں فانسی دینے والے اس لیول کی گھبرات ہوتی تھی میں جاگنا نہیں چاہتا تھا کبھی کبھی تو نیند میں صبح جیسے چھ بجے ہیں پانچ بجے ہیں مجھے وہیں سے گھبرات شروع ہو جاتی تھی اور میں اٹھنا نہیں چاہتا تھا مجھے پتا جیسے ہی آٹنا بجے میں اٹھوں گا میری گھبرات تین گناہ ہو جائے گی تو میں نیند میں دوبک کے بیٹھ جاتا تھا کہ بس مجھے یہ اب یہ جو صویرہ ہونے والا ہے جو نیا دن آنے والا ہے کیا لے کے آئے گا مطلب وہ نیند میں ہی دھک 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 چال ہو جاتی تھی اور میں اس گھبرات کو اگر ایکسپلین کروں تو کچھ ایسی تھی جیسے کی آپ ایک فری فال میں ہو جیسے آپ کو کسی نے ایک بہت پچاس بھی منجل سے نیچے پھیک دیا ہے تو جو گھبرات ہوتی تھی اس قسم کی گھبرات تھی کھانے میں کوئی من نہیں لگتا تھا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا وصن گرتے آ رہا تھا گال دھس گئے تھے آنکھیں سنکن تھیں کندے ڈھل گئے تھے بونی ہو گئے تھے ہڈیاں دکھنے لگی تھی چہرہ ایک بھیکاری کی طرح ہو گیا تھا میں وہ فوٹوگراف آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں اتنا خراب فوٹوگراف ہے ایسا لگتا تھا کہ کسی انسان کو بہت ٹورچر کیا گیا تو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو انگزائٹی کریئٹ ہوتی ہے وائٹمن بیٹوال کی ڈیفیشنسی سے اور ہر کسی کو اس لیویل کی نہیں ہوتی ہے لیکن میرے کو جس لیویل کی ہوتی تھی کبھی کبھی تو میں اپنے بیٹے کو بولتا تھا بیٹا میرے کو تو ڈاکٹر کے باس لے کے چل نیچے کیونکہ میرے کو جو گھوراٹ ہو رہی ہے میں بالکل سہن نہیں کر باتا ہوں ڈاکٹر کے باس جاتا تھا بار بار ایسی جی کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ٹرینکلائزر دیکھے ان کی گولی دیکھے بھیج دیتے تھے اس میں سے نوملی میں ایک یا دو گولی کبھی لی ہوگی تو لی ہوگی وہ آج تک پتہ ہے صحیح پڑا ہے مجھے پتہ تھا ان دوائیوں کو شروع کیا تو پھر میں آدھی ہو جاؤں گا میں بھی ایک آدھ بار میں نے اس میں سے لی ہوگی تھوڑی سی اور جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن میں ایک ہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو اس قسم کے سمٹم سے اس قسم کی انگزائیٹی و دیپریشن ہوتا ہے اور موڈ سوئنگز موڈ سوئنگز تو بہت کومن تھا یہاں بیٹھا ہوں اچانک بہت گندہ فیل کر رہا ہوں اور اچانک تس سیکنڈ میں موڈ بدل جاتا ہے اور اچھا فیل ہونے لگتا موڈ سوئنگز تو مطلب اگر کوئی مجھے کال کرے یا میں کسی کو کال کروں تو میں دو منٹ کے اوپر بات نہیں کر پاتا تھا میں اپنی استثی بیان کر رہا ہوں کہ اس قسم سے فیل ہوتا ہے آج بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے لیکن ان دنوں دو یا تین منٹ کے اوپر کوئی مجھ سے بات کرے تو میرا دباق تھکنے لگتا تھا مجھے لگتا ہے ان تین چار مہینوں میں میں نے کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھ ہی نہیں سکتا تھا فوکس نہیں تھا کونسنٹریشن نہیں تھی بہت ہو گیا تو لیٹے لیٹے یوٹیوب پہ ایک آدھ ویڈیو دو تین منٹ کا دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں کسی جیس پہ فوکس ہی نہیں کر سکتا تھا اور بیڈ بجی ہوئی تھی بیڈ مطلب حالت خراب تھی میری بالکل حالت خراب تھی منٹلی اتنی سکنس تھی اور میں نوملی ڈرنک بہت کم کرتا ہوں دیکھن ان دنوں کبھی کبھی انسائٹی اس لیول پہ ہوتی تھی کہ میں بے چینی میں جا کے وائن کی باٹل لیا بیئر کی باٹل لے کے تھوڑا سا ڈرنک کر لیتا تھا بکوز مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں اور جب بھی میں ڈاکٹروں کو پاس گیا انہوں نے اس کو ایک سائیکیٹرک illness کر کے you know write off کرنے کوشش کری جیسے وہ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوگی i'm sure میں نے جو اپنا whatsapp group manage کرنا ہوں ایک دیٹھ سال سے وہاں کوئی مجھے ہی بتا ہے they are labelled mentally sick that is not the case وہ قصہ ایسا نہیں ہے you know اگر ایسا ہوتا تو اتنے سال پہلے اور آپ ٹھیک ہونے کے بعد یہ سب کیوں نہیں ہوتا ہے تو میں ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو feeling ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسی آپ کے سر پہ کسی نے یا گرتن پہ کسی نے تلوہ رکھ دی ہے یا سر پہ کسی نے پسٹول رکھ دی ہے وہ گھبرات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے موت ایک ننگا ناچ کر رہی ہے اور میں جینا نہیں چاہتا تھا جینا پڑتا تھا میں چاہتا تھا کہ نیند میں مجھے ہارٹ اٹیک آئے اور میں صبح اٹھو ہی نہیں کبھی کبھی لیٹے لیٹے میں سوچتا تھا میں کس دور سے گزر رہا ہوں کس برے وقت سے گزر رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ رول کر کے چیکس چیکس پہ رول کرنے لگتے تھے اور اندھیرے میں یوں میں بس لیٹے لیٹے روتا رہتا تھا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا چل رہا ہے میرے ساتھ آج میں بہت سے لوگی ہیلپ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس چیز سے گزر چکا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا خراب فیل ہوتا ہے کتنا گندہ فیل ہوتا ہے اس طرح سے میں نے لائف میں کبھی فیل نہیں کیا مطلب صبح اٹھو اور اٹھتے ساتھ میں نیچے باہر گھر سے باہر بھاگتا تھا کبھی گھر کے باہر بھاگتا تھا کبھی ہاتھ 24x7 بنی رہتی ہے کبھی کبھی لیکن تھوڑا respite ملتا تھا کچھ کچھ دن اچھے بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ اور میں فیزیکل سمٹمز کے بارے بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف mental aspect کے بارے بات کر رہا ہوں کہ جس لیویل کا آپ کا central nervous system کولاپس کرتا ہے اور مطلب لائف بلکل پٹری سے اتر جاتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا وہ 3-4 مہین جو بھی تھے رفلی 100 days میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ 100 دن وہ 100 دن دشمن بھی نہ دیکھے اتنے بورے دن تھے لیکن میں دیرے دیرے ٹھیک ہوا اس میں یوگا بھیاس early morning walking اور discipline dietary excellence ان سب کا بہت بڑا رول ہے آشا کرتا ہوں آپ کو کچھ مدد ملی ہوگی آپ کا دن شب ہو ملی ہوگی موسیقی